ہیلو پرین ویلکم ٹو ٹیکنیکل فیک چینل آج کی اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے میک بک میں جاوا کو انسٹال کر سکتے ہیں تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں ترمیل کو اپن کر رہتا ہوں اور آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ میرے میک میں کوئی جاوا کوئی ورژن انسٹال ہے یا نہیں آپ نے ترمیل میں جاوا ہائیفن ہائیفن ورژن لے کر انٹر کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ میرے میک میں کوئی بھی جاوا کا لیٹرس ورژن یا کوئی بھی ورژن انسٹال نہیں ہے تو آپ اس ترمیل کو کلوز کر دیں کلوز کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے کوئی بھی ایک ویڈیو اپن کرنا ہے بروزر میں آپ نے جاوا جیڈی کے سچ کرنا ہے جیسے ہی آپ یہاں سے جاوا جیڈی کے سچ کریں گے تو اس کے بعد آپ کے سامنے اس کی جو ویب سائٹ ہوگی اوریکرڈ ڈاٹ کم آجے گی آپ نے یہاں سے اس کی ویب سائٹ کو اپن کر لینا ہے اپن کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا نیچے جانا ہے تو یہاں پر آپ کو میک او اس کا آپشن دیا گیا ہے جیسے کہ یہاں سے میک او اس پر کلک کریں گے تو آپ نے سب سے نیچے اس ایک سیٹی فور ڈی ایم جی انسٹال پر جانا ہے اس کے سامنے آپ کو ڈی ایم جی فائل کا ایک لنک دیا گیا ہے آپ نے یہاں سے اس لنک پر کلک کر کے اس فائل کو اپنے میک میں ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جیسے کہ میں یہاں سے اسے ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں آریڈی میں نے اسے ڈاؤنلوڈ کر رکھا ہے اس لیے میں اس کی جو ڈاؤنلوڈ ہوگی اسے کینسل کرتا ہوں یہاں سے میں براؤزر کو بند کر کے ڈاؤنلوڈ فولٹر میں جاؤں گا آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر چکے ہیں تو اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر ڈبل کلک کرنا ہے ڈبل کلک کرنے کے بعد اس کی فائل اوپن ہوگی اوپن ہونے کے بعد یہاں پر جو اس کی انسللیشن ہے وہ یہاں پر سٹارٹ ہو جائے گی آپ نے یہاں پر بھی ڈبل کلک کرنا ہے اس کی جو فائل ہوگی وہ انسلل کے لیے اوپن ہو جائے گی بہت ہی نارمل سی انسللیشن ہے جیسے کہ آپ کوئی بھی ایک سٹارٹ اور اپنے میک میں انسلل کرتے ہیں سیم اسی طرح اس کو بھی آپ نے یہاں پر انسلل کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انسالیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے آپ یہاں سے اسے کلوز کر دیں کلوز کرنے کے بعد اگر اس کی فائل کو ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے سے ڈلیٹ بھی کر سکتے ہیں تو آپ یہاں سے جو بھی ونڈوز بگر ہے اسے کلوز کر دیں دوبارہ آپ ترمیلک اوپن کریں ٹائپن اوپن کرنے کے بعد آپ نے وہی ٹائپ کرنا ہے جاوا ہائیفن ہائیفن ورجن یہ لکھنے کے بعد آپ جیسے انٹر کریں گے دریاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جاوا نائنٹین ہمارے میٹ میں انسٹال ہو چکا ہے تو آپ اس طرح سے جاوا کا لیٹس پر جن اپنے میٹ میں بہت آسانی سے انسٹال کر سکتے ہیں تھینکس پر واتنگ اس ویڈیو